میں آج جا رہا ہوں اور اس جل تب آوں گا جب خان مجھے بلائے گا کام کرنے سے انکار کرتا ہوں تب احتجاج کیلئے آوں گا جب خان مجھے احتجاج کی ذمہ داری دے گا ان لوگوں کو بیچ میں میں مانتا ہی نہیں ہوں مائی کلال ہیں جو مجھے ٹھس سے مس کروا سکے کسی میں جرتی نہیں ہے میں خان کیلئے نکلاتا ان کی کوئی عیسیتی نہیں ہے میرے سامنے جب بھی خان کہے گا نکلوں گا لیکن یہ بیچ میں نہیں ہوں گے نو مئی ہیں تو ملگی احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور اگر نہیں ہوتا ہے تو قیادت سے پوچھا جانا چاہیے کہ صرف مناسب پہ قبض مطلوب دے کہ کل بھی خان صاحب سے ملاقات کیلئے میں آذر ہوا اور سپر ریٹرنٹ جیل اسد وڑائی نے خود مجھے کہا فون پہ کہ جی خان صاحب آپ سے علیہ دم ملنا چاہتے ہیں تو جو چھے افراد کمٹیں گے اس کے بعد آپ کی ملاقات کریں گے لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کل آ جائیں آج میں گیا آپ کی میڈیا کے رپورٹر موجود تھے انہوں کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ پندرہ منٹ واضح آپ کی ملاقات ہیں یوں پندرہ پندرہ منٹ کر کے سپر ریٹرنٹ جیل نے آج میری پھر ملاقات نہیں کرائی اور مجھے کبھی یقین ہے کہ سپر ریٹرنٹ جیل کو بھی کوئی زیر کلایا گیا ہے کوئی اس کے پیٹ میں ڈالا گیا ہے کیونکہ آج ایسے دن یا کل ایسے دن کہ میرا ملنا انتہائی ضروری تھا اور جیل سپر ریٹرنٹ کے تعاون سے شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دی ہے آج میں دو تین اعلانات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شبلی فراز نے خان صاحب کو کہا ہے پہلے انہوں نے کہا عمر ایوب اور شبلی فراز نے کہ آہ نون کہتی ہیں کہ اگر ان کو آپ یہ کمیٹی دیں گے تو آہ یہ ہم ہمیں قبول نہیں ہے تو یہ پھر ہم کسی اور پارٹی کو دے دیں گے آچھا اور اس میں کوٹ کیا گیا فاج عاصف صاحب کو اور سپیکر صاحب کو بعد میں ان دونوں نے تردید کی اور انہوں نے کہا جی آپ کے اپنے لوگ آپ کی ٹانگیں کینچ رہیں پھر اب میں ذرا آج دو دن قبل پتا چلا کہ شبلی فراز صاحب نے خان صاحب کو کہا ہے کہ سعودی سفیر نے کہا ہے کہ اگر ان کو آپ بنائیں گے تو ہمارے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے اب یہ بہت بڑی بات ہے اگر سعودی حکومت کو پرابلم ہے تو میں خان کے لیے قطعین پرابلم پیدا نہیں کروں گا تو لہذا خان صاحب مجھے اس ریس سے آؤٹی سمجھے مجھے کوئی ایسی کمیٹی کی چیرمینی ہی نہیں چاہیے جہاں سعودی حکومت کا یہ تقاضی ہو کہ وہ کہیں کہ جناب ان کو آپ نہ بنائیں اب یہاں پہ دو تین چیزیں بی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گوڑا بن چکا تھا خیبر پخت انخواہ سے لے کر سندھ تک عوام کے پاس گیا اور یہ سارے چھپے ہوئے تھے جو آج پارٹی کے کرتا درتا بن گئے ہیں اور بلوں میں چھپے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہر ایک کمدوار کو لے کے اس کے حلقے میں میں گیا پارٹی کیلئے سب خدمات جو خان نے مجھے تفیز کی میں نے انجام دی اور جس کے بعد آٹھ فروری جب آئی تو یہ لوگ باہر نکل آئے اور باہر نکل آنے کے بعد پہلا ٹارگیٹ میں بنا اور میرے پیچھے سوشل میڈیا ترہ ترہ کی الزامات اور آخیر میں یہ انہوں نے لیک پولنگ شروع کی خان صاحب کو میں بتاتا گیا کہ یہ یہ کر رہے آج دو تین اعلانات میں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بے توقیری اپنی ذات کی کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے اگر میرے خدمات کا صلح یہ ہے کہ پارٹی کی افیشل سوشل میڈیا ٹیم میرے خلاف کمپین کرے اب پارٹی کے جو مناسب پہ براجوان لوگ ہیں وہ اس طرح کے حرکتیں کریں پولیٹیکل کمیٹی کو خان نے اُس دن بیریسٹر گور صاحب کے ذریعے یہ معاصلہ فائنل کر آیا تو انہوں نے کہا جی پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ کراتے ہیں نہ مجھے میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر خان نے مجھے بنایا تھا جبکہ یہ عمر ایود صاحب نے بڑی اصرار کیا تھا کہ اس کو نہ بنائیں تو وہاں پہ ووٹنگ کرائی گئی اور مجھے اس کا علم تھا تین دن پہلے سے کمپین کی گئی اور ووٹنگ کے بعد جناب علی کل یہ یا ان کے گماشتی وکیل جو تھے وہ گئے اور خان کو بتایا کہ جناب پولیٹیکل کمیٹی نے تو ووٹنگ جو ہے اس طرح کر دی ہے اس سے پہلے انہوں نے کہا اور کام کیا میرے بھائی خیبر پختلخواہ کیبینٹ میں تھے وزیرالہ کے سپیشل اسسٹنٹو چیف انسٹر تھے تو اچانک جناب ان کو ڈین نوٹیفائی کیا گیا اس سے پہلے ہم نے استعفہ دے دیا اتنا حق تو میرا بنتا تھا کہ اگر آپ نے نہیں رکھنا تھا تو اس کو آپ رضا ہی نہیں کروا دیتے استعفہ بیجا ہوا تھا یہ ڈین نوٹیفائی کرنے کا مطلب یہ تاکہ تظلیل کرنی تھی بیٹی آئی کے لوگوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو انہوں نے ڈین نوٹیفائی کیا نہیں ہے کیبینٹ سے ڈین نوٹیفائی کیا خالد لطیف نام ہے ان کا اس کے بعد کیا یہ تظلیل نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ نیم کر دیتے پبلک اکانٹ کمیٹی کا دو مہینے سے اس کا نام چلتا ہے اچانک آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب سہودی سفیر کا میں سے جا گیا ہم آپ کو کنسیڈر یا پولیٹکل کمیٹی کہی تھی ہم آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے اچھا کال اور آج کے خان سے جو سپرڈنڈ نے مہربانی کی پورے سال میں جب سے خان اندر کیا یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہوتا ہے منگل کو میری ملاقات سیڈول ہوتی ہے کل نہیں دی آج جو کیس تھا اس میں میں ٹرائل وکیل ہوں انہوں نے روکا اس کا مطلب یہ ہے کہ سپرڈنڈ بھی ان بورڈ ہے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ خان تک یہ باتیں نہ پہنچیں میں چاہتا تھا کہ پہلے یہ باتیں خان کو کروں لیکن خان سے ملنے نہیں دیا لہذا میں عوام کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ اب یہ وقت تھا یہ وقت تھا کہ ہم نے پارٹی کو اتحجاز پہ نکالنا تھا پنجاب میں سندھ میں پلوچستان اور کیپی میں جلسے جلوس کرنے تھے جلسہ رکھا گیا اسلام آباد میں 23 مارچ کو اور خان نے اتحجاز تیزی مداری مجھے سن پی تھی وہ ذی مداری بھی از خود ان لوگوں نے لی کہ نہیں اتحجاز ہم کریں گے 23 مارچ کو آئی کورٹ نے ہمیں اجازت دی 23 مارچ کے جلسے کی خان صاحب کو بتایا گیا کہ نہ 23 مارچ کو نہ کریں صبح اور فوجی پیرتے ہیں شام کو کوئی ہمارا ہے یہ ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو خان صاحب نے تیس مارچ کو رکھا تیس مارچ کو جب جلسہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ سینٹ کے الیکشن ہے آپ اگلی ڈیٹ دے خان نے چھے اپریل رکھی چھے اپریل کو کہا جی وہ تو ستائیس وی رمضان ہے کراچی میں جلسہ رکھا گیا اعتجاجی جلسہ ہوگا جلسہ کینسل ہو گیا اجازت نہیں ملی لاہور میں جلسہ رکھا گیا جلسہ کینسل ہو گیا اجازت نہیں ملی فیصل آباد میں جلسہ رکھا گیا دو دفع تاریخ تبدیل ہوئی اب 18 کی رکھی ہے ہم نے پی ٹی آئی کو اور قوم کو کہا کہ اید کے فوراً بعد ہم اعتجاج پہ نکلیں گے کوئی اعتجاج نہیں ہو رہا ہے ڈرامے بازی ہو رہی ہے نہ جلسے کر سکتے ہیں نہ اعتجاج کر سکتے ہیں اور یہ ہماری جنگ تھی خان اعتجاج چاہتا ہے میں اعتجاج چاہتا ہوں لیکن جو قیادت کو اب ذیمہ داریوں سونپی ہے تو لہذا اگر پاٹی مجھے بندن کرنا چاہتی ہے تو میں مجھ میں الزامات لگے خان کی جگہ لینا چاہتا ہے وہ بھی سن لیں میں اگر کسی کی جگہ لینا چاہتا تو خوش آمد کرتا جو یہ کرتے ہیں میں نہ خوش آمد والا ہوں خان کے اعتجاج کا سپائی ہوں خان کی رہائی اور منڈیٹ کی ریکوری بغیر اعتجاج کے ممکن ہی نہیں ہے اور اب پی ٹی آئی کو یہ جو ہمیں جری کی عادت ملی ہے شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ واضح رہے کہ خان نے سینٹ کے لیے بیریسٹر علی زفر کو اپوزیشن لیٹر نامزد کیا یہ حضرت گئے کہ جو نہیں جناب یہ کانسٹیوشنل آفیس ہے تو مجھے گریفتاریوں میں ذرا تھوڑا سا یہ آسانی ہوگی کہ میں گریفتار نہیں ہوا پاؤں گا تو وہ آفیس انہوں نے لے لیا دوسرے پہ عمر حیوب صاحب پر آجمان ہو گئے ایک چیف آف سٹاف ہے ایک سیکٹری جنرل ہے پارٹی کے کمیٹیوں میں اپنے ہی پسندیدہ لوگوں کو ڈال رہے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن پارٹی میں مستقم کر سکے تو لہذا کرو مستقم گروپوں میں لوگوں کو ڈالتے ہو میں آج اعلان کرتا ہوں کہ اتجاز کی ذمہ داریاں چنکہ انہوں نے سنبھال لی ہیں تو لہذا میں بھی تفریز کر رہا ہوں اور پی ٹی آئی کی قیادہ تب توقع رکے شبلی فراز صاحب سے اور عمر ایوب صاحب سے کہ ان کی ولولانگیز قیادت میں ملک میں زبردستے جا جاؤ گا اور ان کی قیادت میں منڈیٹ بھی ریکور ہوگا اور خان کو ریائی بھی ملے گی میں خان چونکہ انہوں نے میری خان سے ملاقات نہیں ہوئی اور نکل کر آئی گئی نہیں آج کر آئی گئی خان اگر چاہی اشارہ بھی کرے نہ کہ ممبر قومی اسمبلی سے استفاد ہو تو ان کے بند کر کے استفاد ہوں گا یہ کمیٹی کیا چیز ہے اور کون کمیٹی نہیں تھی اصل بات بے اوکت ہی کی تھی یہ بے اوکت کر رہے تھے مجھے اور انہوں نے کیا تو لہذا میں بطور اتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں اور نہ میں ان کو قائد سمجھتا ہوں نہ یہ میری میں ان کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکتا ہوں میرا قائد عمران خان ہے اور میں آج جا رہا ہوں اور اس جل تب ہوں گا جب خان مجھے بلائے گا اور تب اتجاج کی لئے آؤں گا جب خان مجھے اتجاج کی ذمہ داری دے گا ان لوگوں کو بیچ میں میں مانتا ہی نہیں پھر میں پاکستان میں نکلوں گا اور اتجاج کروں گا اور ایسا اتجاج کر کے دکھوں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور پاکستان کے عوام سارے انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے یہ باتیں میں نے کرنی تھی سوال یہ ہے کہ یہ فرما دیں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا ایک بڑا تگڑا بیان گیا رہا تھا